بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ سارے مسلمانوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما اور ان کی مصیبتوں کو ان سے دور فرما تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو شیئر کرنے والے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نیل گائے کی نسل کے بارے میں اس کے رہن سہن کے بارے میں اور اس کے خانے کے بارے میں اور یہ بھی بتائیں گے کہ جانور کتنا نیاب ہو چکا ہے تو دوستو ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں سبسکرائب کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کو ہماری کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی اپ ڈیٹس فوراں ملے گی تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فیس بک اور ویڈیو کے گروپس میں لازمی شیئر کیجئے تو دوستو بات کرتے ہیں نیل گائے کی یہ شمالی وستی بھارت اور مشرقی جنوبی پاکستان خاص طرح پر تھر میں بگسرت پایا جانے والا ایک چرندہ ہے اور اسے برسگیر کے جنگلوں میں پایا جانے والے سب سے بڑے چرندوں میں سے ایک ہونے کا عزاز حاصل ہے اس کے علاوہ امریکی ریاست الباما اور ٹیکساس میں بھی ان کی کامیاب افضائش کی گئی ہے یہ جنور چار سے پانچ فٹ انچائی اور چھے سے ساڑھے چھے فٹ لمبائی کا حمل ہوتا ہے جبکہ اس کی پونچ کی لمبائی چالیس سے پنتالیس سینٹی میٹر ہوتی ہے عمومی طور پر ایک سو بیس سے دو سو چالیس کلو گرام وزن کی حمل ہوتی ہے پدائش کے وقت اس کے بچھڑے کا وزن تقریبا تیرہ سے سولہ کلو گرام تک ہوتا ہے جس کی پدائش آٹھ ماہ کے حمل کے وقفے سے عمل میں آتی ہے جو اٹھارہ ماہ کی عمر میں جوانی کی دہلیس پر قدم رکھتا ہے اور آسطن اکیس سال کی عمر حاصل کرتا ہے مادہ نیل گائے ہلکہ بھرے رنگ لیے ہوتی ہے جبکہ نر کا رنگ نیلا سرمائی ہوتا ہے جس کی بنا پر شاید اس کا نام نیل گائے پڑا نر نیل گائے کو نیلا بیل بھی کہا جاتا ہے جبکہ مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں نیل گائے کو نیل گوھر بھی کہا جاتا تھا ان کی تھوٹنی پر سفید رنگ کے دبے ہوتے ہیں پاؤں کے گرد سفید گھڑے سفید کڑے بنے ہوتے ہیں اور جسم کے آخری حصہ پر بھی بعض اوقات سفید رنگ پایا جاتا ہے نیل گائے شمالی ہندوستان میں ہمالیا کے میدانوں جنوبی ہندوستان کی ریاست کرناٹک اور ہندوستان نیشنل پارک گیر پاکستان کے مشرقی علاقوں اور راجستانی سرحد کے ساتھ کے علاقے ریاست اسام کے مغربی علاقے اور مغربی بنگال نیپال میں باکسرت پائی جاتی ہے تاریخی دستاویز کے مطابق نیل گائے ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے نیل گائے عموماً دن کو سوتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں باہر نکلتے ہیں جنگلوں میں رہنے والے ہیں تو اس کے بارے میں جنگل کی رہنے کی ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ رات کے وقت باہر نکلتے ہیں جنگلوں اور گھاس کے میدانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں ان کی خوراک گھاس پھونس اور درختوں کے پتے اور پھل پھولوں پر مشتمل ہوتی ہے مادہ اور اس کے بچے تقریباً پندرہ کے جھنڈ کی شکل میں اکٹھے چلتے ہیں یہ جب جنگل میں رہتے ہیں تو یہ پندرہ جنور کم از کم ہوتے ہیں ان کی اکثر تعداد پائیتی ہے پندرہ سولہ سترہ بیچ تک اس سے کم یہ نہیں رہتے جب کہ بڑے نار اکثر اکیلے نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نار اکثر اپنے اکیلے پن کے وجہ سے جلد شکاریوں کے ہتھیں چڑ جاتے ہیں اور سردیوں میں ان کے جھنڈ کی تعداد تیس سے سو جنور فی جنڈ تک پہنچ جاتی ہے جنڈ گھنے جنگلوں سے بچتے ہیں اور عام طور پر میدانوں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اس کے علاوہ چھوٹی چٹانوں والے علاقوں اور جھاڑی دار جنگلوں میں رہائش اکتیار کرتے ہیں انہیں عام طور پر کالے ہرن کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے یعنی دونوں کی پسندیدہ جگہ ایک جیسی ہی ہے جنگلوں میں ان کے سب سے بڑے دشمن شیر اور ٹائگر ہیں چیتہ اور تندوہ بڑے جنونوں کو شکار نہیں کرتا لیکن اکثر بچنوں پر ہاتھ صاف کر جاتے ہیں ان کے علاوہ ان کا سب سے بڑا دشمن خود انسان ہے جو اس کے بے حد لذیز گوشت اور قیمتی خال کے حصول کے لیے اس کا بے درگ شکار کرتا چلا آ رہا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی دستور جاری ہے جس کی ویہ سے اس کی نسل کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں نیل گائے پانی کے ذکیروں کے قریب قریب رہنا پسند کرتے ہیں اور بغیر کچھ کھائے پیے کئی دنوں تک گزارا کر سکتے ہیں ان کی دلچسپ آدات میں سے ایک آدت یہ بھی ہے کہ عمومن رفع حاجت کے لیے روزانہ ایک ہی جگہ پر آتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ہندوستان میں نیل گائے کی تداد ایک لاکھ ہے اور امریکی ریاست الباما اور ٹیکساس میں ان کی تداد پندرہ ہزار تک ہے ہندوستان اور پاکستان میں اس کا بے دریگی سے شکار ہوتا ہے اور اس کی تداد میں مسلسل کمی ہو رہی ہے تحفظ محولیات کی انٹرنیشنل تنظیم نے اس کی نسل کو مادومی کے خطرات کی نچلے درجے پر رکھا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ڈاکومنٹری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے نیل گائے کے بارے میں کن جگہ پر وہ رہنا پسند کرتی ہے کیا کھاتی ہے ہوگی تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فیس بک اور ویڈس اپ میں شیئر کیجئے تو دوستو پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا کیال رکھنا اللہ حافظ رکھنا رکھنا